اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ جنات کی رہیشگاہ کون کون سی جگہ پر ہے اور ان جگہوں پر اگر کوئی بندہ ایسا کام کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کبھی بھی ویرانوں میں جائیں جنگلوں میں جائیں بیابانوں میں جائیں یا کسی درخت کے نیچے بیٹھیں تو حفاظتی دعاوں کا ضرور احتمام کریں ابھی حالیہ کچھ ایسے کیسیز میرے سامنے آئے ہیں الحمدللہ میں نے اس حوالے سے علاج بھی کیا ہے کچھ کیسیز ایسے آئے ہیں کچھ بچوں نے درخت کے نیچے پشاب کر دیا بلیں بنی ہوئی تھی سراخ بنے ہوئے تھے وہاں پہ پشاب کیا اور پارک کے اندر ایک کورنر پہ پشاب کیا جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا چیزیں ان کے ساتھ آگئیں میں چاند واقعات اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جنات کی رہیشگائیں ہیں جنات کی رہیشگائیں پہاڑ ہیں ایسے مکان ہیں جہاں پہ کئی کئی ماں یا کئی کئی سال تک رہیش نہیں رکھی گئی ویران پڑے ہوئے ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں ان جگہوں پر بھی جنات آ جاتے ہیں اور اسی طرح بیابانوں میں ویرانوں میں جنگنوں میں درختوں پہ بھی جنات موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح سراخوں کے اندر بھی جنات موجود ہوتے ہیں میرے پاس ایک ایسا کیس آیا ایک لڑکا عراق کے اندر کام کرتا تھا اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی پاکستان کے اندر تشریف لے کے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹ فکس ہوئی شادی بالکل قریب تھی اس کے دل کے اوپر درد ہونا شروع ہو گیا اس حد تک سختی سے اس کے دل کے اوپر درد ہونا شروع ہوا کہ وہ بچہ تڑپنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ ہسپٹل کے اندر کارڈیالوجی کے اندر دل کا ہر ٹیسٹ کروایا لیکن ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں آ رہی تھی ای سی جی کروایا اس کے علاوہ دیگر ٹیسٹ کروایا سب کلیر آئے لیکن تقلیف بڑھتی جا رہی تھی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی پھر کسی نے بتایا میرے حوالے سے اس کو گائیڈ کیا وہ میرے پاس آئے میں نے پڑھائی کی تو وہ چیز اس بچے پہ حاضر ہوئی اور کہہنے لگی کاری صاحب یہ فلان جگہ پہ گیا تھا فلان جگہ پہ ایک درخت کے نیچے اس نے پیشاب کیا ہے آپ بتلائیں اگر کسی کی فیملی وہاں پہ ہو اگر کوئی برہنہ حالت کے اندر اس طرح کی حرکت کرے پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے پھر میں نے اس چیز کو سمجھایا میں نے قائل کیا میں نے کہا دیکھیں آپ اللہ کی مخلوق ہیں جنات ہیں ہم انسان ہیں دیکھیں ہمیں آپ لوگ نظر نہیں آتے تو نادانی کی وجہ سے اسے یہ حرکت ہوئی ہے اللہ کے رضا کے لئے آپ اس کو معاف کر دیں میں نے اور اس کو قائل کیا بحمد اللہ تعالیٰ وہ قائل ہوا اور اس بچے کی فکس ڈیٹ پہ الحمدللہ شادی ہوئی بات کرنے کا مقصد یہ ہے جنات کی اماج گائیں ہیں ان کی رہیشیں ہیں ان جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے حفاظتی کلمات پڑھتے ہوئے وہاں سے گزرنا چاہیے یا بلوں کے اندر سراخوں کے اندر درخت کے نیچے قطعی طور پر پشاب نہیں کرنا چاہیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ایک ہسپیٹل کے اندر لڑکا ملازمت کرتا تھا ایک پارک ایسا تھا جو بالکل ویران پڑا تھا اس جگہ پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا وہ لڑکا گیا اس کے کورنر پہ اس نے پشاب کیا تو چیز نے اس کو دل سے پکڑ لیا میڈیکل کے ساتھ اٹیج تھا جگہ جگہ سے رپورٹیں کروائی لیکن کچھ نہیں یہاں تک کہ سانس اٹک رہا تھا دل ایسے جیسے کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے میرے پاس آیا میں نے پڑھائی کی میرے سامنے معاملات واضح ہوئے اس چیز نے بھی یہی کہا کہ ہماری فیملی ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں اس نے آکے اس طرح کی حرکت کیا پشاب کیا میں نے الحمدللہ ان کو بھی قائل کیا اللہ کی رحمت سے وہ قائل ہو گئے اور اس بچے کو چھوڑ دیا بغیر کسی میڈیسن سے یا بغیر کسی ایسی میڈیسن لینے سے اللہ رب العزت نے اس کو شفاہ آتا کی خدارہ اس چیز سے بچیں درختوں کی نیچے کبھی پشاب نہ کریں کسی ایسی جگہ پر اگر جانا بھی ہے کھلی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے دیکھئے وہاں پہ بل نہیں ہونی چاہیے سراخ نہیں ہونا چاہیے درخت کا سایا نہ ہو یا ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے محسوس ہو رہا ہو کہ وہاں پہ جنات ہیں اگر جانا ہے تو دعا پڑھ کے کسی جگہ پہ بیٹھیں اللہمہ انیعوذ بکا من الخبس والخبائس دعا پڑھتے ہوئے بیٹھیں انشاءاللہ کبھی بھی شیعاتین جنات آپ کو نقصان نہیں پنچائیں گے ہمارے اس پیغام کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اسیانر الشفاء ہیلت کیر کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی